بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کے سکیم کرنے کے بعد بہت بڑی تعداد میں انویسٹرز پرشان ہیں اور اسپیشلی وہ غریب فیملی کے لوگ پرشان ہیں جنہوں نے اس آس امید کے ساتھ انویسمنٹ کی تھی کہ تین ماہ بعد چار ماہ بعد ان کو اسی فیزت پرافٹ کے ساتھ پیسے واپس ملیں گے خیر آئی ایس ایم آر کے بعد الہیات گروپ آف کمپنیز وہ سبگی بھی کشتی ڈوب گی اور اب دعویٰ کیا جا رہا ہے الہیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جہنزے والم کی طرف سے کہ یکم جون سے تمام انویسٹرز کو ان کا ویڈراول ملنا شروع ہو جائے گا دیکھتے ہیں اس بات میں کتنی صداقت ہے لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اب جو نصرباز ہیں وہ پراپٹی کے نام پر عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں مہانہ رینٹ اپریسیشن دینے کے نام پر سرمایہ داروں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اگر ہم بیریہ ٹاؤن کی بات کرتے ہیں تو بیریہ ٹاؤن میں آپ کو معلوم ہے کہ ٹرپل اے اسوسیٹس کے شیخ فواد نے کتنا بڑا سکیم کیا سکیر نائن انٹرنیشنل کے ولید ملک نے کتنا بڑا فراڈ کیا اور پھر مال آف آئیفل ٹاور کے جو حبیبو رحمان ہے چودری حبیبو رحمان ان کے مطلق بھی اطلاع ہے کہ وہ کالا کوٹ پین کر بیریسٹر بان کر کیونکہ جو آہ 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 آورسیز ہار دیکھتا ہے اور وہ امپریس ہو جاتا ہے کہ بہت بڑا ٹاور بن رہے ہیں اچھا مال آف آئیفل ٹاور کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ جو ان کے چیر مین ہے حبیبو رحمان بائی پروفیشن وہ بیریسٹر ہیں لیکن لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ یہ بیریسٹر صاحب نے جو فراڈ کیا ہے پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے چونہ لگایا ہے اس کے بعد ان کے ساتھ ایک اور شخصیت ہیں جن کا نام جو ہے وہ میاں سلطان بتایا جا رہا ہے اور ان کے سابزادے انہوں نے بھی اب ایک اور ٹوپی ڈراما شروع کر دیا ہے اور انہوں نے پرل ریزیڈنشیا کے نام سے ایک سوسائٹی لانچ کی ہے اس کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے دیکھیں ہمارا کام ہے آپ کو حقیقت بتانا میں نے کتنے اکثر پروگرام میں کہتا ہوں جو بھی کمپنی کا مالک ہے جو بھی نوسرواز ہے وہ اگر ہمیں اپنا موقف سے آگا کرے گا لائف پروگرام میں آئے گا ہم اس کا موقف چلائیں گے فوریو ریل ٹریڈرز کے حوالے سے بہت زیادہ کیوریز آ رہی ہیں اور میں نے فوریو ریل ٹریڈرز کے جو مالک ہیں شیخ ساجد حسین ان کو سوال نامہ بیجا ان کو کہا جی آپ اپنے موقف سے آگا کریں کیونکہ ہمارا کام ہے ایک دفعہ عوام کو آگا کرنا اور مائنڈ ایکسپٹ نہیں کرتا کہ مہانہ آٹھ سے دس فیصد پروفٹ جنریٹ ہو کیونکہ شیخ ساجد حسین آپ کو معلوم ہے کہ وہ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے تھے ان کی شادی ہوئی ہے ہنیمون بھی وہ مناہ کے آ چکے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے اپنے موقف سے آگاہ نہیں کیا اگر شیخ ساجد حسین اپنے موقف سے ہمیں آگاہ کریں گے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں ان کے انویسٹرز کتنی بڑی تعداد میں ہیں اور کیسے وہ مہانہ آٹھ سے دس فیصد پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں وہ اگر آپ نے جو ہے جو موقف ہے ان کا ہمارے سے لائف پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی وہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ نوسر باز ہے نوسر باز چکنی چپڑی باتیں لوگوں سے کرتے ہیں اور جب ان کا سامنا کسی ایسے شخص سے ہو جاتا ہے جو تلخ سوال کرتا ہے تو کوئی بھی کمپنی کا مالک موقف نہیں دیتا اچھا پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو نوسر باز مالک تھے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کے دعوے دار تھے نوید اختر انہوں نے کمپنی لانچ کی انہوں نے کہا جی سمارٹ آئی لینڈ کے نام سے پھر انہوں نے چکبیلی خان روڈ پہ دو سو کنال لینڈ کا ایک معایدہ کیا وہ معایدہ بھی منسوخ ہو چکا ہے کیونکہ سمارٹ گروپ کے جو نوسر باز مالک ہیں نوید اختر ان کے ساتھ آپ دیکھ لیں جو نوسر باز جڑے ہوئے ہیں میں بار بار کیا نام لوں آپ سب کو معلوم ہے ملک نوید ہے رانہ امران ہے امران کیانی ہے عزمہ خان ہے آمیر بشیر ہے راجہ ریاض ہے دیگر اور جتنے بھی عبداللطیف ہے اب میں کس کس کا نام لوں کہ یہ وہ نوسر باز ہے جو ماضی میں مختلف کمپنیز میں رہے لوگوں کو ورغلایا لوگوں کو اکسایا لوگوں کو سوانے خواب دکھائے لوٹا پھر کمپنی سکیم کر کے دوسری کمپنی میں آگا اور آج کل سمارٹ گروپ والوں کا بھی جو ہے وہ تقریبا سمارٹ گروپ کمپنی بند ہو چکی ہے کیونکہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں جو انویسٹرز ہیں ان کے میسجز آ رہے ہیں کالز آ رہی ہیں کہ جی ویڈراول انہوں نے بند کر دیا ہے ظاہری بات ہے ویڈراول وہ دے بھی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے الحیات گروپ کے انویسٹرز کو لالی پاپ دیا تھا کہ آپ نے اگر الحیات میں پانچ لاکھ کی انویسمنٹ کی ہے تو ڈائی لاکھ کی انویسمنٹ آپ سمارٹ گروپ میں کریں آپ کو پانچ لاکھ کا اکاؤنٹ دیا جائے گا اور اب ہونا کیا ہے کہ اب لوگ سمارٹ گروپ کے خلاف بھی درخواستیں دیں گے مختلف اداروں میں آل ریڈی ایک انکوائری چل رہی ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ ضرور ڈاکومنٹڈ پروف کے ساتھ روشنی ڈالوں گا کہ یہ نوسرباز کس طرح کی نوسربازی کرتے ہیں الصفہ گروپ کے دیکھ لیں ملک توکیر اوان اور حافظ شزاد خٹنگ وہ دونوں مل کر پاکستانی عوام کو وہ بھی ارازی کا جانسہ دے کر ان کو پر منت رینٹ اپریسیشن کے نام پر لوٹ مار کر رہے ہیں اور میں تو حیران ہوتا ہوں ہمارے اداروں کے اوپر اب جو وزیر داخلہ موسن نکوی ہیں انہوں نے ایک سرکلر جاری کیا ہے کہ جتنی بھی یہ بلند و بالا امارتیں تعمیر ہو رہی ہیں یا ٹاورز تعمیر ہو رہے ہیں جو پر منت رینٹ یا اپریسیشن کے نام پر پاکستانی عوام کو بے وقوف بناتے ہیں ان کے گرد شکنجہ تیار ہو چکے ہیں اور انقریب آپ دیکھیں گا کیونکہ ٹرپل اے سوسیٹس ہو گیا سکیر نائن ہو گیا ان کے خلاف آلریڈی انکوائریز چل رہی ہیں لیکن اب جو الصفہ گروپ ہے یا سمارٹ گروپ ہے یا الحیات گروپ ہے دیگر اور جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے شکنجہ تیار ہو چکا ہے کیونکہ فوریو ریال ٹریڈرز کے جو مالک ہے شیخ ساجد حسین آلریڈی ان کے خلاف انکوائری تقریباً حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اس حوالے سے بھی ہم شیخ ساجد سے پوچھیں گے کہ ان کا موقف کیا ہے خیر یہ جتے بھی نو سرباز آتے ہیں چکنی جو بڑی باتیں کرتے ہیں بڑی گاڑیوں کا بڑے انہمات کا لالج دیتے ہیں رینڈ کا لالج دیتے ہیں اور آپ سے سکیم کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں پھر مال آف آئیفل ٹاور کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ان کے جو مالک ہیں بیریسٹر ہیں چودری حبیبی رحمان ان کے خلاف ورالپنڈی اسلامباد میں درجن و مقدمات درج ہو چکے ہیں اور یہ تو بڑے دعوے سے کیونکہ انہوں نے کالا کوٹ پہنا ہے اور یہ قانون کو بخوبی سمجھتے ہیں اب جن لوگوں نے ایف آئی آرز درج کروائی ہے میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ سب سے پہلے کام یہ کریں کہ چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام ایک درخواست لکھیں اس درخواست میں تمام ایف آئی آرز کی کاپی لگائیں اور وہاں پہ اس کا لیسنس منسوخ کرنے کے صدا کریں کیونکہ جب یہ بیریسٹر ہے ظاہری بات ہے وہ کالے کورٹ کا ایک روب ہوتا ہے دب دبا ہوتا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندہ کر دیتی ہے وہی حساب بیریسٹر حبیبو رحمان چودری صاحب نے کیا کہ انہوں نے لوگوں کو سہانے خواب دکھائے اور کہا جی کہ ایک لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو روپے میں آپ بوکنگ کروائے اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سوچ نہیں ہے کہ یار ایک لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو روپے کی ہم بوکنگ کروائے ہیں تو یہ کہاں پہ ہمیں ٹاور کہاں پہ کھڑا کر کے دے گا فلیڈ کہاں پہ دے گا لیکن لوگ صرف اشتہار دیکھتے ہیں لوگ صرف سوشل میڈیا پر جو یہ لوگ اپنی پبلیسٹی کرتے ہیں اس سے اٹریکٹ ہو کے اپنی جمع پونجی سے محروم ہو جاتے ہیں جو چودری حبیبو رحمان ہے یہ آلریڈی اشتہاری قرار دیا گیا ہے ان کے خلاف تھا نا سیول لائنز میں جو ایک مقدمہ تھا دو ہزار اکاسی اس میں ان کا اشتہار جاری ہو چکے ہیں اسلام آباد میں بھی مقدمات درج ہے لاہور میں بھی مقدمات درج ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا قانون جو ہے اس بیریسٹر کو جس نے نوزربازی کی عوام کو سوہانے خواب دکھا کر لوٹا کیا یہ جو نوزرباز بیریسٹر حبیبو رحمان ہے کیا قانون کے شکنجے میں آج سکے گا یا نہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو میاں سلطان صاحب ہیں ان کے ایک سابزادے مجھے بتائیں گے ہیں زشان سلطان انہوں نے پرل ریزیڈنشیا کے نام پر بھی اب لوگوں کو سوہانے خواب دکھا کر وہاں پہ پلاٹو کی بکنگ کے نام پر عوام کو لوٹ مارس کر رہے ہیں عوام کے ساتھ اب یہاں پہ حیران میں ہوتا ہوں ہمارے قانون کے اوپر کہ قانون ان نوزربازوں کو کھلی چھوٹ کیوں دے دیتا ہے کیا بہریہ ٹاؤن کا جو نام بدنام ہو رہا ہے ملک ریاض نے تو بہت بڑی بڑی ٹویٹیں مار دی ہیں لیکن ملک ریاض کو یہ نہیں پتا کہ یہ نوزرباز بہریہ ٹاؤن کا جو نام بدنام کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے اب دیکھیں کہ انویسٹرز باہر نہیں نکل رہا صرف یہ جو چند نوزرباز جو مارکیٹ میں ہیں جو مختلف ٹاورز بنا کر لوگوں کو لوٹتے ہیں ان کی وجہ سے اورسس پاکستانی پیسہ نہیں لگاتا سرمایہ نہیں لگاتا پھر پراپٹی کہتے ہیں جی بوسٹ نہیں ہو رہی تو پراپٹی کیسے بوسٹ ہوگی جب یہ نوزرباز آپ کو پر منت رینٹ کا اپریسیشن کا لالے دے کر لوٹیں گے اور اس کے بعد معلوم ہوگا کہ جی کہیں ٹاور نہیں ہے کہیں زمین نہیں ہے اور یہ جو نوزرباز ہیں یہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی کیونکہ پراپٹی بیٹھ گئی ہے تو اس لیے رینٹ نہیں مل سکتا پھر ایور شاہن کے نام سے ایک کور کمپنی جو ہے وہ بھی بیریہ ٹاؤن میں اس نے اسی طرح کئی لوٹ مار کیے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے لیکن خدا رہا اگر آپ نے بیریسٹر حبیبو رحمان چودری سے اگر اپنے پیسے واپس لینے ہے تو آپ کو سادہ اور آسان الفاظ میں سمجھا دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد بار کونسل پنجاب بار کونسل سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواستے دیں اس کا سب سے پہلے آپ لیسنس منسوخ کروائیں جب لیسنس منسوخ ہوگا تو پھر جو پولیس ہے وہ بھی اس کو بہ آسانی گرفتار کر لے گی کیونکہ یہ لوگ کرتے ہی ہیں کہ انہوں نے اب نصر بازی تو کی ہے اب ظاہری بات ہے کہ ایک وہ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے اب یہ بیریسٹر ہے اور انہوں نے کالا کوٹ پہنا ہوئے کہ جب ان کو پولیس گرفتار کرے گی تو وکلا برادری جہاں کہ یہ ممبر ہوں گے تو وہ احتجاج تو ضرور کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس کا لیسنس منسوخ کروا دیتے ہیں تو انشاءاللہ لازمی یہ قانون کے شکنجے میں آئے گا جو پر ریزیڈنشی کے نام پر عوام کو بے وقوع بنایا جارہا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر کال روشنی ڈالیں گے لیکن خدا رہا جو بھی کمپنی جو بھی پراپٹی والا آپ کو رینٹل کا اپریسیشن کا جانسہ دے کر لوٹے وہاں پہ آپ اپنی سرمایہ کاری مت کریں آپ اپنی جماع پونجی سے محروم ہو جائیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ